مرزا صاحب آپ کو پتا ہے کہ جس طرح پولیس نے شروع میں غفلہ تو لا پروائی کی اگر صحیح معنوں میں تحقیقات ہوتی تو یقین مانے اور کئی لڑکیاں جن کے ساتھ زبرسی ہو رہی ہے وہ بچ جاتی ہیں اس کو بھی چھوڑے ہیں مرزا صاحب آپ اور ہم جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہم اس بات پر تو ریپورٹنگ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی شادی قانونی ہے یا غیر قانونی ہے معاملہ یہ ہے کہ جو قانون بنایا ہے صوبے نے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے ہاں ہم تو اس چیز کو ریپورٹ کر رہے ہیں ایمیلو کرنے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ جو بھائی کی ہیں ایمیلو سے متعلق وہ اچھی سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام مرزا لی بیگ ہے اس وقت میں سیٹی کورٹ کراچی میں موجود ہوں ہمارے ساتھ سینئر صحافی شاہد حسین صاحب شاہ صاحب موجود ہیں شاہ صاحب یہ کیس مغوی بچی کا بہت ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں آج کیا فیصلے ہوئے ہیں شاہ صاحب ایمیلو اور پولیس کی ریپورٹ کے والے تھے دیکھیں دفتیشی افسر نے پچھلی دفعہ جو یکم اگرس کو جس کا موقف تھا آدھ بھی اس کا تقریباً سیم موقف تھا کہ چونکہ اس کیس سے جڑی درخواست ہیں یا اس کیس سے جڑے جو کچھ معاملات دوسری عدالتوں میں زیر سمات ہیں تو لہذا ہمیں چلان پیش کرنے کے لیے محلت دی جائے تو اس میں جو ملزم کے وکیل ہیں وہ پیش ہوئے جبران ناصر صاحب کے اسوسیٹ پیش ہوئے اور اس کے بعد پرسیکوشن بھی پیش ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ سارے لوازمات اس کیس سے جڑے پورے ہو جائیں تو تب ہی چلان پیش کیا جائے ملزم کے وکیل کی طرف سے اسرار کیا گیا کہ نہیں پولیس کو کہا جائے کہ دیکھیں جی فوری چلان لیا ہے اور اس کے بعد پھر جو بھی معاملہ کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ اگر یہ ایم ایل او نہیں ہوگا تو ان کو مزید بچہ تو جائے گی نا وہ مطلب آپ نے ملزم کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ ان کے وکیل ہیں تو انہوں نے تو کوشش کرنی ہے کہ ان کو جتنا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ اپنے ملزم کو پروٹیکٹ کریں گے تو عدالت نے کہا کہ دیکھیں جی اگر ہم جتنا بھی ان کو ٹائم دے دیں کہ فوری بھی ایک گھنٹے میں چلان لیا ہے تو ظاہر ہے اب ان کے پاس تیار تو نہیں رکھا ہوگا ان کو یقینی طور پر ٹائم چاہیے ہوگا تو اس لیے آج تو چلان جمع ہوئی نہیں سکتا تو بہرحال عدالت نے ان کو تیرہ گھس کی ٹائم دیا ہے کہ تیرہ گھس کو چلان پیش کیا جائے دوسرا پھر وہ معاملہ آپ کے ساتھ ہم نے ایم ایل او والا تھا ایم ایل او ہونا آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے بھی کہ دیکھیں جو جرم کرتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ کسی بارڈی کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے اس لیے اس طرح کی جو جبری شادیاں ہوتی ہیں اس کا پوسٹ مارٹم اس کا جو ایمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو چلان ہے یا جو ایف ای آر یا جو پراغرس ہے یا جس تفتیش یا جس طریقے کار سے جو کیس سلے گا تو اس میں اس نوعیت کی دفعات سیکشن لگنا لازمی ہے کیونکہ اس نوعیت کے حساب سے ملتمان نے جو جرم کیا اس کو سزا ملنی ہے تو ایمل ہونا ضروری ہے لیکن مسٹیٹ صاحب نے پہلی دفعہ بھی درخواست مصرد کر دی تھی اس کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواست دیر کی گئی تھی وہ مدعی کے وکیل جبران ناصر صاحب کی طرف سے دیر کی گئی تھی جبران ناصر صاحب نے جو ہے وہ کل بھی دلائل دیئے تقریباً دو گھنٹے کے قریب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج پھر کل بھی ملتم کے وکیل نے عدالت سے پہلے تو دو دفعہ پوچھا گیا کہ کیا یہ عدالت جو ہے یعنی کہ اے ڈی جے جو ہے وہ مجاز اتھارٹی ہیں اس مسٹیٹ کے فیصلے کے خلاف تو انہوں نے کہا پہلے تو کہتے رہے ہاں بلکل یہی مسٹیٹ صاحب ہی مجاز اتھارٹی ہیں تو اس کے بعد پھر کل آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں اے ڈی جے نہیں سن سکتے یعنی کہ ایک پریٹ فارم نہیں ہے کہ اے ڈی جے کے فیصلے کے خلاف اے ڈی جے جو ہے مسٹیٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی کیس سن سکیں تو آج پھر انہوں نے کچھ سائٹیشنز دیئے کچھ مختلف قانونی حوالے دیئے اور اس کے بعد پھر عدالت نے فیصلہ 12 بجے کے قریب سنایا سبہ 12 بجے کے قریب جس میں عدالت نے درخواست مصرد کیے اڈبسٹیٹیو معاملے کے اوپر میرٹ کے اوپر مصرد نہیں کی یقینی طور پر یہ درخواست اب جائے گی کہ سندھائی کورٹ جائے گا اور تقریبا میری جہاں تک اطلاعات ہیں کہ تیرہ تاریخ کوئی درخواست مہا دائر کی جائے گی سوری بدھ کے روز دائر کی جائے گی تو اس میں اب یقینی طور پر سندھائی کورٹ جو بھی فیصل آخیر تو نہیں کی جاری ایمیلو کے حوالے سے جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمیلو میں وقت بہت اہمیت رکھتا ہے بلکل بلکل یہ تو آپ کو خود جانتے ہیں آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے کم سے کم آپ زیادہ بھی ٹائم لگائیں تو آٹھ سے دس دن لیکن اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا وہ ہونا ضروری ہے لیکن اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں جسو جو ایمیلو کرنے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ جو باریکیاں ہیں ایمیلو سے متعلق وہ اچھی سے جانتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ جو معاملہ ہے جیسے آپ جو تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کا مقصد ہے بات کا وہ ڈی این اے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے لیکن ایمیلو آپ کو وہ چیزیں بتایا گا کہ یہ چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جبرن شادی کے حوالے سے مزید آپ پولیس میں ایسی کون سی چیزیں دیکھ رہے ہیں پولیس ریپورٹ میں جو ابھی تک انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے جو آنے والے وقت میں ان کو وقت درکارا مرزا صاحب آپ کو پتا ہے کہ جس طرح پولیس نے شروع میں غفلہ تو لا پروائی کی اگر صحیح معنوں میں تحقیقات ہوتی تو یقین مانے اور کئی لڑکیاں جن کے ساتھ زبرسی ہو رہی ہے وہ بچ جاتی ہیں اور کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہوتے ہیں کئی ایسے جو مظلوم آواب ہوتے ان کو فیصلے مل چکے ہوتے ہیں ان کو انصاب مل چکا ہوتا اور یقینی طور پر اس دوران مہدیلی قاظمی صاحب کو بھی انصاب مل چکا ہوتا اب خود دیکھیں کہ کس طرح تاخیری حرب اسمال کیے گئے یقینی طور پر کبھی نیچے سے لے کے اوپر تک یعنی کہ ایک انسپیکٹر سے لے کے آئی جی تک کہتے رہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے آج بھی کچھ جو پولیس کی افسران ہے ان کی رائے یہی ہے کہ کیس بنتا ہی نہیں ہے مگر ایک چیز تو سامنے ہے کہ بچی کے جو کاغذات ہیں دستویزات ہیں جو ان کے والدین کی طرف سے دکھائے جا رہی ہیں ان کو تو رد کیا جا رہی ہے نہیں اس کو بھی چھوڑے ہیں مرزا صاحب ہم جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہم اس بات پر تو ریپورٹنگ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی شادی قانونی ہے یا غیر قانونی ہے معاملہ یہ ہے کہ جو قانون بنایا ہے سوبے نے ہم تو اس چیز کو ریپورٹ کر رہے ہیں سوبے نے حکومت نے قانون بنایا ہے کہ بھائی پندہ سال سے کم عمر سولہ سال سے کم عمر بچی کی شادی ہوگی وہ غیر قانونی ہوگی ہم تو اس چیز کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جی قانونی شادی ہوئی ہے قانون کے حساب سے اور جو دساویزات ہیں اس کی روشنی میں بھی بچی کی مینر ہے اور میڈیکل رپورٹ میں بھی بچی مینر آ چکی ہے لہٰذا ان کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہے اس کا فیصلہ کیا جائے باقی اگر یہ قانون نہ ہوتا ہم کیوں رپورٹ کریں گے اسی طریقے کے مزید کیسز ہیں بہت شکریہ شاہی صاحب اسی طریقے کے مزید کیسز ہیں جو کہ اور بھی سامنے آ رہے ہیں شاہی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم صرف اور صرف قانون کو رپورٹ کر رہے ہیں ہم کسی ایک جو ہے فیملی کو یہاں پر سپورٹ کرنے کے لیے موجود نہیں ہیں اور اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے کافی ڈیلے ہو چکا ہے رپورٹ میں ایسی کونسی چیزیں ہیں جو پولیس ڈھونڈ رہی ہے ماغر بار بار ناکام ہو رہی ہے ایمیلو میں ایسی کونسی چیزیں ہیں جس کو جو ہے یہاں پر رد کیا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اس کیس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں جو یہاں پر جو ہے ان کا جواب نہیں مل رہا ہے مزید کیا ہوگا دیکھتے ہیں تیرا تاریخ کو مزید کونسی تاریخ ہوگی اور کیا کچھ ہو سکتا ہے بہت شکریہ